ایک سیفٹی پنسے ہم اپنے گیس لینڈر کی کس طرح سے کلیننگ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی مزے مزے کے حیکس جو کہ سیفٹی پنسے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں ہوتے اور ہم اس کو کس طرح سے یوز ملا سکتے ہیں اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بہت ہی مزے مزے کے حیکس آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں سیفٹی پنسے ریلیٹڈ تو اپنی ویڈیو کو اس کے بلکل نہیں کرنا ہے تک پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے یہ ویڈیو سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم لیٹس کےٹی ٹو دے ویڈیو اسلام علیکم ایرون سب سے پہلا پہلا یوس سیفٹی پین سے ریلیٹڈ جو ہم اس کو یوس تو ڈیلی بیسز پر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے یوس نہیں کرتے سم ٹائمز ہم جب بھی اپنے سٹالر وغیرہ پہ یا پھر ڈپٹے پہ ہم لگاتے ہیں اس طرح سے سیفٹی پین لگا دیتے ہیں تو وہ سم ٹائمز اس طرح سے بلکل اس کے اندر فکس ہو جاتی ہے پھس جاتی ہے اور بلکل نکلتی ہی نہیں ہے اور ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نکالنا پڑتا ہے اس سے ہمارا ڈپٹا اور سٹالر پھٹ بھی جاتا ہے تو اس کو آوائٹ کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی ہمارے گھر پہ اس طرح سے جو بھی لائک کوئی چھوٹا سا بٹن ہو یا پھر اس طرح سے جو موتی ہوتے ہیں تو یہ ہم لگا کے پہلے سیفٹی پین کے اندر تو جب ہم لگائیں گے اس کو اپنے سٹالر پہ تو یہ کبھی بھی اس کے اندر نہیں اٹکے گا بہت ہی یوسفل سی ٹپ ہے آپ لوگوں نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر یہ میری پہلے پہلے ٹپ آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تو اب چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف جو کہ یہ بھی بہت سے تو یوسفل ہے جو بھی ہمارے اس طرح کے بٹنز وغیرہ ہوتے ہیں نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹپس کی ہوتے ہیں تو ہم اس کو کسی باکس وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو جاتے ہیں اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کو نکالنا پڑتا ہے دھوننا پڑتا ہے تو اس کو بھی آوائیڈ کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم بھی اس طرح سے جتنے بھی ہمارے دفرنٹ قسم کے بٹنز ہوں تو ہم دفرنٹ دفرنٹ سیفٹی پنز بھی ہم اس کو اس طرح سے لگا سکتے ہیں ایک بٹن ایک سیفٹی پنز میں لگائیں گے تو اس طرح سے ہماری چیزیں اورگنائز بھی ہو جائیں گی دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگے گا اورگنائز لگے گا اور ہمیں دھوننے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو دیکھیں دیکھنے میں کتنا ویل اورگنائز لگ رہا ہے ورنہ ہم ایسی اگر باکس میں اس طرح کے بٹنز پڑے رہے ہیں تو ہمیں بار بار دھوننا پڑتا ہے اس سے ہمارا ٹائم بھی کافی زدہ ویسٹ ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو اس طرح سے اورگنائز کر کے رکھیں گے تو اس طرح سے جتنے بھی آپ کے پاس بٹنز ہو اتنی آپ سیفٹی پنز لیں لیں اور سب ایک جیسے بٹنز ایک ہی سیفٹی پن میں لگا لیں اور آپ کو بار بار دھوننا نہیں پڑے گا اس سے آپ کی ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہوگی اور آپ کی چیزیں بھی دیکھنے میں بہت زیادہ ویل اورگنائز لگیں گی اگر یہ چھوڑی سی ٹپ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف وہ ہے اس سے ریلیٹڈ جب بھی ہماری سیفٹی پن کی سرفیس یہ جس سے ہم لگاتے ہیں نا تو یہ سمٹائمز اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے تو جب بھی ہم اس کو اپنے لگاتے ہیں ڈپٹے وغیرہ پہ تو بھی اس کے اندر اٹک جاتا ہے اسی سے لگتا نہیں ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کو فکس کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس طرح سے سٹرینر لے لیں اور یہ جو اس کے اندر ہولز بنی ہوتی ہیں اور اس طرح سے اس کو اس پروسس کے ساتھ اگر ہم کریں کچھ دیر کے لئے کچھ سیکنڈز کے لئے تو اس کی سرفیس بلکل ایون ہو جائے گی اور ہمیں اس کے بعد کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اپنے ڈپٹے پہ لگانے کے لئے اور اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف جو بھی ہمارے اس طرح کی کیز ہوتی ہیں سمٹائمز ان کو رکھنے کے لئے کوئی بھی ہمارے پاس کی چین یا کوئی رنگ وغیرہ نہیں ہوتا تو اس کو ہم سمپلی کس طریقے سے ارینج کر سکتے ہیں کوئی بھی سیفٹی پین لے لیں اور اس کے اندر جو جتنے بھی کیز ہو ہماری اس کے اندر ہم اس طرح سے اس کو فکس کر سکتے ہیں تو یہ ایک جگہ پہ بالکل اورگنائز ہو جائیں گی تو اس کو لگانے کے لئے کوئی بھی پھر ہمیں کی چین یا پھیرے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی سمپلی ہم اس طرح سے سیفٹی پین میں ہم اس کو سیکیور کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹیپ جو کہ ہے اس ٹیپ سے ریلیٹر جو بھی ہماری اس طرح کی ٹیپس ہوتی ہیں تو اس کا سم ٹائمز ہمیں اینڈ ملتا ہی نہیں ہے بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد پھر ملتا ہے اس سے ہمارا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے تو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں بھی شیئر کیا تھا کہ اس کو فکس کرنے کے لیے اس پرابلم کو ہم کیا کر سکتے ہیں میں نے لگایا تھا یہ جو ہماری کومن پینز ہوتی ہیں بلیک والی جو ہم اپنی ہیئر پینز ہوتی ہیں یہ لگاتی ہیں تو یہ میں نے لگا کے آپ کو دکھایا تھا لیکن اگر یہ نہیں لگانا چاہتے تو سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اس کی جگہ پر آپ اس طرح سے کوئی بھی سیفٹی پین لے لیں اور تھوڑا سا اس کو ٹیک کے اندر اس طرح سے فولڈ کر کے تو آپ اس کو بند کر دیں تو بار بار آپ کو اس کو ڈھوننا نہیں پڑے گا جب بھی آپ کو اس کی ضرورت ہوگی تو یہ اس کا انڈ جو ہم بار بار ڈھونتے رہتے ہیں تو ایزی لی آپ کو اس نشان کے ساتھ مل جائے گا تو اب دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹپ جو کہ ہے اس کی چینز سے ریلیٹر جو بھی ہماری اس طرح کی کی چینز ہوتی ہیں تو سمٹائمز ہمیں جب بھی اس کے اندر کیز لگانی پڑتی ہیں تو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتا ہے تو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے ہم سمپلی کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کی بالپینز ہوتی ہیں تو جب یہ یوز کر کے ختم ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں جو اس کا اندر والا پارٹ ہوتا ہے جو پلاسٹک والا ہوتا ہے نا جس کے اندر بالپینز ہوتی ہے ہماری تو اس کو ہم سمپلی کیا کر سکتے ہیں وہ ہم نے اس کے اندر سے نکال لینا ہے اور تھوڑا سا پیس اس کا جو ہے نا اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور اس کو کیچین کے اندر بلکل ہلکا سا ہم نے اس کو اس کے اندر فکس کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم جتنی بھی اس کے اندر کیز رکھنا چاہیں وہ بلکل ایزیلی اس کے اندر آ جائیں گی تو کوئی بھی اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگا تو جتنی بھی آپ کی کیز ہوں اس طرح سے آپ ایزیلی اس کے اندر اس طرح سے فکس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو میری ٹیپس اچھی لگ رہی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ کافی سارے ویورز ایسی ہیں جو ویڈیوز تو ڈیلی بیسز پر دیکھ رہے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے تو اپنے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے اور کومنٹ میں بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کونسی ٹپس زیادہ اچھی لگتی ہیں تو اب دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹپ وہ بھی اسی سیفٹی پین سے ریلیٹڈ ہے جب بھی ہمارے پاس اس طرح کی یوٹلیٹی بیلز ہوتے ہیں یا پھر کوئی اس طرح کی امپورٹن ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں جن کو ہمیں سٹیپ کرنا پڑتا ہے سٹیپلر سے تو اگر سٹیپلر ہمارے پاس اویلیبل نہ ہو تو سمپلی ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو ہم سیفٹی پین سے ہی فکس کر سکتے ہیں جو کہ کافی اچھے سے فکس ہو جاتا ہے تو رہا سے آپ جتنے بھی آپ کے اس طرح سے امپورٹن ڈاکیمنٹس ہوں جن کو آپ نے سٹیپلر کرنا ہو اگر آپ کے پاس سٹیپلر اویلیبل نہ ہو تو اس طرح سے سمپلی آپ اس کو اچھے سے سیکیور کر سکتے ہیں اور اب دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ اور لاسٹ ٹپ جو کہ یہ بھی بہت زیادہ یوسفول ہے جو بھی ہمارے اس طرح کی گیس لینڈرز ہوتے ہیں ان کا جو بڑھنر ہوتا ہے تو سمٹائمز اس کے اندر گیس کی بلوکیج ہو جاتی ہے جو بھی ہم کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو سمٹائمز اس کے اندر چلا جاتا ہے اور درٹ اور ڈسٹ وغیرہ سے بھی تو اس کے اندر بلوکیج ہو جاتی ہے اور صحیح سے گیس آنے ہی پاتی اس طرح سے ہماری گیس کافی زیادہ ویسٹ ہو جاتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ میں نے اور بھی اپنی ایک دو ویڈیوز شیئر کی ہیں اپنے چینل پہ اور اب یہ ٹپ شیئر کر رہی ہوں کہ سیفٹی پین سے ریلیٹڈ اور یہ بھی بہت زیادہ یوسفول ہے تو سمپلی ہم نے کرنا کیا ہے سیفٹی پین سے ہم اس کی کلیننگ کر سکتے ہیں اچھے سے اس سے جو بھی بلوکیج ہوگی نا گیس کا وہ بلکل صاف ہو جائے گا اور جتنا بھی اس کے اندر درٹ اور ڈسٹ ہوگی یا پھر کوئی کسٹرہ وغیرہ اس میں ہوگا تو وہ اس سے بلکل کلین ہو جائے گا اور ہماری گیس پروپر اس سے آئے گی سو دیٹس آل فور ٹوڈے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اپنے دھیر سارا خیال رکھیں کچھ رہیں کچھ رہ باتیں اللہ عنہ کے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ